ہلو دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل سکیری ہاؤس میں تو آج میں دا ہیومن سینٹیپیڈ مووی کو ایکسپلین کروں گا یہ مووی 2009 میں آئی تھی اور اب تک اس مووی کے تین پارٹس آ چکے ہیں اور یہ کافی ڈسٹرونگ مووی ہے لاسٹ میں میں بتاؤں گا کہ ہیومن سینٹیپیڈ ریال میں پوسیبل ہے یا نہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ٹرک ڈرائیور سے جو ٹوائلٹ کے لیے راستے میں رکھتا ہے تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے وہ آدمی اسے اپنی گن سے بے ہوش کر دیتا ہے یہ آدمی کون تھا وہ ہمیں آگے پتا چلے گا پھر ہمیں دو لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں ایک کا نام جینی اور دوسری کا نام لنسی تھا یہ دونوں لڑکیاں امریکن تھی جو گومنے کے لیے جرمنی آئی تھی رات کو ان دونوں لڑکیوں کو ایک پالٹی کے لیے جانا تھا جرمنی کے بارے میں انہیں کوئی خاص نولیج نہیں تھی اور وہ راستہ بھی جنگل سے ہو کر جاتا تھا اس لیے وہ دونوں بٹک جاتی ہے راستے میں ان کی کار پنچر ہو جاتی ہے وہ سرویس والے کو کال کرنے کی ٹرائی کرتی ہیں لیکن ان کے فون میں سگنل نہیں تھا وہ دونوں کار میں رہنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہیں کچھ دیر بعد وہاں ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے اس میں ایک آدمی تھا وہ دونوں اس سے ہیلپ مانگتی ہے پر وہ آدمی ان سے بتمیزی کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے رات کافی ہو گئی تھی تو وہ دونوں خود چل کر ہیلپ لانے کا فینصلہ کرتی ہے ہیلپ ملنا تو دور وہ دونوں جنگل میں اور بھی بٹک جاتی ہیں بارش بھی ہونے والی تھی تب ہی لنسی کو ایک لائٹ دکھائی دیتی ہے وہ دونوں اس لائٹ کو فولو کرتی ہیں لکیلی وہ ایک گھر تھا وہ دونوں گھر کے دروازے کو نوک کرتی ہیں دروازہ ایک آدمی کھولتا ہے یہ وہی آدمی تھا جو ہمیں مووی کے سٹارٹک میں دکھایا گیا تھا یہ آدمی ڈاکٹر جوسف تھا وہ دونوں بری طرح سے بیگی ہوئی تھی اور اپنی پروولم جوسف کو بتاتی ہے جوسف انہیں اندر آنے کو کہتا ہے جینی جوسف کو سرویس والے کو کال کرنے کو کہتی ہے لیکن جوسف اس پہ کوئی جواب نہیں دیتا الٹا جوسف ان سے کوشن پوچھنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ٹورسٹ ہیں ریلیٹیپس ہیں وہ بتاتی ہے وہ دونوں فرینڈز ہیں پھر جوسف ان کے لئے پانی لینے جاتا ہے وہ اس پانی میں بے ہوشی کی دباہ ملا دیتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کار سرویس والے ہاف این آر میں پہنچ جائیں گے مگر ایسا نہیں تھا اس نے سرویس والوں کو کال نہیں کیا تھا لنسی وہ پانی پی جاتی ہے لیکن جینی سے پانی کا گلاس گر جاتا ہے جوسف ٹوول لینے بیسمنٹ میں جاتا ہے وہاں اس کی لیب تھی وہاں وہ بے ہوشی کا انجیکشن لینے آیا تھا جو کی جینی کے لئے تھا لنسی پر میڈیسن کا اثر ہونے لگتا ہے جینی پریشان ہو کر جوسف کو ٹیکسی منگوانے کو کہتی ہے جوسف اسے منع کر دیتا ہے اور اسے انجیکشن لگا دیتا ہے جب جینی اور لنسی کو ہوش آتا ہے تو وہ دونوں اس کی لیب میں بندی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک آدمی بھی بندہ ہوا تھا یہ وہی ٹرک ڈرائیور تھا جو ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا وہاں جوسف آتا ہے جوسف ٹرک ڈرائیور کو کہتا ہے تم میچ نہیں ہوتے اس لئے تمہیں مرنا ہوگا اور اسے پوئیزن کا انجیکشن دے کر مار دیتا ہے یہ دیکھ کر جینی اور لنسی چلا رہی تھی انہیں انداجہ ہو گیا تھا وہ کتنی بڑی مسئیبت میں فز چکی ہیں جوسف ڈرائیور کی لاش کو دفناتا ہے اور ایک جیپنیس آدمی کو کٹنیپ کر لیتا ہے وہ اسے بھی اپنی لیب میں باندھ لیتا ہے یہاں پر جوسف خود کو انٹرڈیوز کرتا ہے وہ بتاتا ہے وہ ڈاکٹر جوسف ہے وہ انہیں ایک گوڈ نیوز دیتا ہے کہ ان کے ٹیشیس ایک دوسرے سے میچ ہوتے ہیں لیکن ان تینوں کے لئے تو یہ بری خبر تھی کیوں کیونکہ جوسف ان کی نیز کی لیگامیٹس کو نکالنے والا تھا لیگامیٹس کے کارن ہی ہماری ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں نیز کے لیگامیٹس کے بینہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور اتنا ہی نہیں جوسف ان تینوں کو ایک کے پیچھے ایک جوڑنے والا تھا وہ ان تینوں کو سبجیکٹ اے بی سی نام دیتا ہے سبجیکٹ اے جو کی جیپنی سادمی تھا وہ سب سے آگے ہوگا سبجیکٹ بی لنسی تھی جو کی بیچ میں ہونے والی تھی آسٹ میں سبجیکٹ سی جینی ہونے والی تھی لیکن ایسا کرنے کے لئے جوسف کو سبجیکٹ بی اور سی کے لپس تیتھ اور جبرے کو فیس سے الگ کرنا ہوگا تاں کی وہ سبجیکٹ اے کی بیک سائٹ سے سبجیکٹ بی کو کنیکٹ کر سکے اور سبجیکٹ بی کی بیک سائٹ سے سبجیکٹ سی کو کنیکٹ کر سکے اس کے کارل سبجیکٹ اے جو فوڈ کھائے گا وہ ڈائیسٹ ہونے کے بعد ہیومن ویسٹ کی فارم میں سبجیکٹ بی میں چلا جائے گا اور سبجیکٹ بی سے سی میں جس سے یہ تینوں ہیومن سینٹیپیڈ بن جائیں گے جوسف پھر سے ان تینوں کو بہوشی کا انجیکشن دینے والا تھا وہ جیپنیس آدمی اور جینی کو انجیکشن دینے میں کام جب ہو جاتا ہے لیکن لنسی اپنے دانتوں سے خود کو ازاد کر لیتی ہے اور وہاں سے باغنے لگتی ہے جوسف اس کا پیشا کرتا ہے لنسی ایک پول میں فس گئی تھی اور جوسف اسے اپنی گن سے بہوش کرنے والا تھا لیکن لائٹ چلی جاتی ہے اور لنسی وہاں سے بچ کر نکل جاتی ہے لنسی سیدھا لیم میں جاتی ہے تاکہ جینی کو بچا سکے مگر جینی بہوش تھی وہ کسی طرح سے جینی کو گھر سے باہر لاتی ہے پر وہاں جوسف آ گیا تھا جوسف اسے بہوش کر دیتا ہے اب وہ آپریشن شروع کرتا ہے سب سے پہلے وہ ان کے لیگامنٹس کو نکالتا ہے پھر دانتوں کو نکال دیتا ہے اور لاسٹ میں ان کی ہپ اور چہرے سے ماسک کو نکالتا ہے اور سرزری کے ذریعے انہیں جوڑ دیتا ہے مووی آگے بڑھتی ہے ہمیں جوسف دکھایا جاتا ہے اور اس کے سامنے اسی کا بنایا ہوا ہیومن سینٹی پیڑ بھی تھا وہ انہیں جانوروں کی طرح پنجرے میں رکھتا ہے اور کھانا دیتا ہے پھر کچھ دنوں بعد جوسف ان کا چیک اپ کرتا ہے اپنی سادمی تو ٹھیک تھا لیکن لنسی کی حالت خراب تھی کیونکہ اسے کھانے کو ہیومن ویسٹ ملتا تھا اور جینی کی حالت تو اور بھی خراب تھی کیونکہ اس تک تو کچھ بھی نہیں پہنچ رہا تھا وہ مرنے والی تھی اچانک اس کے گھر کے درواجے کو کوئی نوک کرتا ہے وہ نوک پولیس والوں نے کیا تھا وہ وہاں جینی اور لنسی کو ڈونڈتے ہوئے آئے تھے جوسف انہیں جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے اسے ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا جوسف انہیں بھی پانی میں بے ہوشی کی دباہ ملا کر دیتا ہے جوسف والے اسے بتاتے ہیں کسی نے اس گھر سے ان لڑکیوں کی آواز سنی ہیں جوسف انہیں پانی پینے کو کہتا ہے ایک پولیس والا گصے میں گلاس توڑ دیتا ہے جوسف ٹاول کے بہانے بیسمنٹ سے انجیکشن لینے جاتا ہے لیکن پولیس والے اسے پکڑ لیتے ہیں مگر وارنٹ کے بغیر وہ اسے ریسٹ نہیں کر سکتے تھے تو وہ وارنٹ لینے جاتے ہیں جوسف کو وہ تینوں لیب میں دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ وہیں تھے وہ اچانک سے ایک نائف اس کے پیر میں مار دیتے ہیں اور جوسف نیچے گر جاتا ہے پھر وہ تینوں اوپر جانے لگتے ہیں جوسف بھی ان کا پیشا کرتا ہے جیپنیس آدمی ایک شیشہ توڑ دیتا ہے لیکن تب تک وہاں جوسف آ گیا تھا اس لئے جیپنیس آدمی کانچ کے ٹکڑے سے اپنا گلا کاٹ لیتا ہے اور مر جاتا ہے اتنے میں وہاں وہی دو پولیس بالے آ جاتے ہیں انہیں گر میں کوئی دکھائی نہیں دیتا وہ گر کو چیک کرتے ہیں اور لیب کو بھی دیکھتے ہیں ان میں سے ایک آفیسر کو نشاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جوسف کا دیا ہوا پانی پی لیا تھا دوسرے آفیسر کو وہ تینوں مل جاتے ہیں وہ آفیسر جوسف کو ڈونڈنے جاتا ہے جوسف پول کے پاس بیٹھا تھا وہاں اس نے پہلے والے آفیسر کو مار دیا تھا دوسرا آفیسر وہاں آتا ہے جوسف اسے بھی گولی مار دیتا ہے وہ آفیسر مرتا مرتا جوسف کے سیر پر گولی مار دیتا ہے اور یہاں یہ مووی ختم ہوتی ہے داست میں بتانے کے لیے اس مووی میں جادہ کچھ نہیں ہے مووی کے اینڈ میں سبھی لوگ مارے جاتے ہیں دنسی زندہ تھی جیپنی سادمی سوسائیڈ کر لیتا ہے اور جینی جو کی سینٹیپیڈ کی ٹیل تھی وہ انفیکشن سے مر جاتی ہے اور لنسی ان دونوں کے بیچ میں سٹک ہو کر رہ جاتی ہے اور کیا ہیومن سینٹیپیڈ پوسیبل ہے نہیں ایسا بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو موسیقی موسیقی